ہمارے معاشرے میں جو شادی جیسے مولانا نے فرمایا کہ شادی سے پہلے کے معاملات عموماً جو ارینج میریج ہے وہاں پر تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے لیو میریج میں کہ وہاں پر شادی سے پہلے اور معاملات ہوتے ہیں اور شادی کے بعد پھر اور معاملات ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب جدائی ہوتی ہے تو اس میں بھی گھر والے کوئی نہیں آتے نتیجہ عدالت میں خلا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ عدالت میں کھلا کے کیسے بڑھتے جا رہے ہیں تو ہم اس کا صدب آپ کیسے کریں حالانکہ ہمارا معاشرہ تو لف میریج کی اجازت نہیں دیتا خواہ مشرقی تحزیب کہہ دیں خواہ اسلامی تحزیب کہہ دیں تو ہم اس کو کیسے روکیں اصل میں یہ جو لف میریج والا نظام ہے نا یہ انسان کو ایک دم بالکل ہی اندھا کر دیتا کہ آپ اس کو دیکھ ہی نہیں رہتے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے چاند تارے لانے والی باتیں ہوتی ہیں اور پھر ہم بڑی تیزی سے لف میریج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ بالکل بھی نہ کریں اسلام میں اس کی گنجائش ہے بالکل ہے گنجائش اتنا وہ نہیں ہے لیکن آپ کم از کم اس سے پہلے کچھ چیزیں تو دیکھیں آپ لڑکے تو دیکھیں اب اس کے معاملات دیکھیں آپ اس کو دیکھیں آپ دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے لڑکا تو نشا کرتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فلان فلان یہ بیماری میں مبتلا ہے فلان فلان یہ ہے ایسے معاملات ہیں پھر پہلے پیسے دیکھ کے دیئے ہوتے ہیں بعد میں وہ پیسہ خرجتا نہیں ہے وہ اس نے سارے چھپائے ہوتے ہیں نہیں تو لڑکی کے والدین ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں نہیں اس وقت تو وہ بس لڑکی کے ذہن میں ہی سوار ہوتا ہے سارا کچھ تو وہ اسی وجہ سے ہی سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور وہ اس نے لڑکی کی وجہ سے بھی گھر والوں پر پریشر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اب کرنی ہے ورنہ بیٹی باغی ہو رہی ہے اور سارے معاملات ہیں ورنہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی خدا نہ خاص سکتا کل اگر وہ باہر کوٹ میں جا کر اگر وہ نگاہ کرتی ہے تو پھر ہماری کیا وہ ہوگی حیثیت بچے گی اور پھر سارا وہ سارا ہے چونکہ خاکہ سارا ذہن میں آ جاتا ہے تو اس وجہ سے والدین بہت زیادہ اس چیز کا احتمام کرتے ہیں اب تو ہمارے معاشرے کوئی سمجھ دیجئے لیو میریج ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں خصوصاً بالخصوص میڈیا کی وجہ سے پھر ہمارے یونیویسٹیز اور کالجز کے اندر کوئی ایڈوکیشن سسٹم ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ معاملہ لیو میریج کا بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے اور پھر والدین بھی جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں بچے باغی ہو رہے ہیں تو کر دیں کر دیا لیکن جب جدائی کی نوبت آتی ہے پھر اس کا ہم صدب آپ کیسے کریں مسئلہ تو اب یہ ہے کہ ایک معاملہ تو ہو گیا چلو ہو گیا اب اس کا حل کیا ہے اب ہم نے آگے تو حل تو اس کا دینا ہے نہیں پہ دیکھیں ابتدا ہی خراب ہے نا کہ جب لب میریج بری چیز نہیں ہے لیکن اس جس انداز میں آپ لوگ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں دیکھتے بس ابھی ابھی بیٹھے بیٹھے کر دیں اور سارے معاملات ہیں اور سارا اگر رینج میریج میں آپ دیکھیں کہ یقین جانے چار پانچ مہینے تک لڑکی اور لڑکے والے ایک دوسرے ان کے محلے میں ایک ایک بندے سے قریبی دکان سے فلان سے مسجد کی امام سے اچھا وہ بتائیں وہ فلان لوگ کیسے ہیں وہ کیسے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں ادھر تو چٹ منگنی اور پٹ ویا والا حساب ہوتا ہے کہ بس ایک منٹ میں ہی وہ کرتے ہیں دیکھیں جدائی ہو رہی ہے اس کا بھی ایک احسن طریقہ ہوتا ہے اس انداز میں کر لیں یہ ضروری ہے